موسیقی یادوں کا یہ سامان جینے کا یہ تاوان کس کی جان لینی تھی؟ کسے لپنا تھا؟ ابو میرے پاس کوئی اسلا نہیں تھا مجھ سے تو سچ بول دو یا ابو میں گھر سے کام سے نکلا تھا میں نے اسلا رکھے کیا کرنا ہے؟ ابو کچھ نہیں کر سکے آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا ابو سخوت ادا ہونے کی کوئی نہیں ہے وقت نے اسے میری قدر کروا دیا یعنی محبت کرو گے لیکن عزت نہیں دو گے اسے یہ بھول جاؤ گے کہ وہ ساری سچویشن سے صرف تمہاری وجہ سے گزری ہے میں نہیں وہ بولے گیا لیکن نقصان تو دونوں طرف سے ہوا تھا نا سزا صرف میرے بیٹے کو ملے گی تو زمان کا گریبان پکڑتا ہوں میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اسی دیے تو ہاتھ جوڑ کر خواہ ہوں دیکھیں میرے بیٹے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا آپ لوگوں نے بلا وجہ اسے پھسا دیا ہے اور اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا تھا وہ وہ مانور کی موت کا ردی عمل تھا صرف پھر آدھے کاتل تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گے اپنے بیٹے کی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے اور ہماری مندتے کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا مریم مریم آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھ سے چھوٹ بولو گی اور مجھے بتا نہیں چلے گا مریم جب بات اپنے بچوں پر آجائے نا تو انسان راستے ڈونڈ لیتا ہے ماما نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپا سے بات کر رہی ہیں تابندہ انٹی آپ دنوں کیوں آئیں یہاں پہ تم سے مدد مانگنے کے لیے تم نے پہلے بھی ماری مدد کی تھی نا مریم اب پھر سے ماری مدد کر دو دیکھو شہروز تھانے میں ہے اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسی بات کیلئے کیوں سزا بھکتے جو اس نے کیا ہی نہ ہو تم کچھ کرو نا مریم کچھ نہیں کر سکتی کر سکتی ہو تم اپنے باپا سے بات کر کے انہیں منا سکتی ہو انہیں کہو کہ وہ شہروز کے خلاف سارے مقدمیں واپس لے لیں اس لئے آخر ان کا کیا بگاڑا ہے مریم سوچو شہروز کے لائفہ ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی ہماری آس ہے ہمارا سہارا ہے ہم اس کے بغیر کیسے جییں گے تم تم اپنے باپا سے بات پر پر منا لو نا کرو بات ان سے مریم سوری میں ان سے بات نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے مت کرو چاہے ہمارا گھر ہمارا خاندان بکھر جائے یہ ہی چاہتی تھی نا تو پہلے وہاں میری مانوں نہیں رہی اور اب شہروز نہیں رہے گا مجھے پتا ہے تم شہروز کو پسند کرتی ہو اسے کے خاطر بے بہر آتی تھی نا ہمارے گھر اسے کے خاطر بے بہر آتی تھی نا ہمارے گھر مجھے کھل کر بتا دو کہ آخر تم اپنے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو ماما اس میں میری مستیک کیا ہے وہ عورتیں یہاں تمہاری شہ پر آئیں تھی نا تو اگر وہ عورتیں مجھ سے مدد مانگنے آ بھی گئیں تو میں نے مدد تھوڑی نہ کر دیا ان کی اور وہ کیا کہہ رہی تھی اس وقت کہ تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو اتنی بڑی بات کوئی بلاوجہ کہنے کی جرد بھی کیسے کر سکتا ہے بھلا فگوٹ سیکھ ماما ہر چیز پر بلیم کرنا بند کریں مجھے اور اگر اس چکس کو پھانس ہی بھی لگ جائنا تو مجھے کوئی پربان ہی اس کی ٹھیک ہے تو پھر آئندہ یہ لوگ مجھے تمہارے آس پاس بھی نظر نہیں آنے چاہیے اتنا سٹریس مت لو سٹریس کی بات تو ہے وجہات یہ بات مجھے چپتی ہے کہ مریم اس لڑکے کو پسند کرتی ہے اگر کسی نے یہ باتیں سن لینا تو زمان کی کہیوی ایک ایک بات پر تصدیق کی مہر لگ جائے کہ جو اس نے غصے میں کہی تھی اور آپ یہ بات کیوں بھولتے ہیں کہ مریم نے جان بوجھ کر اس لڑکے کا نام نہیں لیا تھا اسے صاف بچا لیا تھا دیکھو تہرم پلیز آپ نے اس عورت کی دیدہ دلیری نہیں دیکھی کہ وہ کس طرح سے مریم کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی مریم بھلا کوئی اس کے حکم کی غلام ہے کہ وہ جو کچھ کہتی جائے گی مریم مانتی جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا تم رلاکس دیں میں چوکی دار سے کہہ دوں گا آئندہ ان میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں گھسے گا بس رلاکس دیں مریم آج کے بااد اس مریم نے قدم بھی ڈالا نا ہمارے گھر میں تو ٹانگیں توڑ دوں گی میں اس کی ٹھیک اتنی ہمدرد بن رہی تھی ہماری اور اپنی ماں کے سامنے ایسی بھیگی بلی بن گی جیسے میں جانتی دیں گے مریم اب آپ پریشان نہ ہوں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ میں نے پہلے ہی کھا تھا کہ وہاں جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے انتاز میں جو دشمنی بولتی ہے میرے بچے کے لئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کو کہیں گا نہیں چھوڑیں گے کیا ہوں گا کیا ہوں گا ہلو مرات 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 ہماری دوستی بہت برانیا سب دوستی رنگ نہیں پہنے ابھی ہم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کم آن ماریم دیکھو زمان کتنی پراؤڈلی بتاتا وہ آرہتا کہ تم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکی اور ایسے بھی اب تم کہاں ہو فیصلہ لینے کی پسیشن ماریم ماریم بٹے کین جا رہی ہو آم چھو ماما بس وہ کام تھم چھو دیکھو اگر تنے دوبارہ انہوں کی طرف جانے کی کوشش کینا تو میں ماما میں زمان سے ملنے جا رہی ہوں اجازت ہے اوکی جلدی آجانا اللہ حافظ اللہ حافظ ماریم کاش تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچ دیں ماریم تم یہاں کیا کر دے تمہارے جھوٹ کو سچ سادت کر دے مین تمہاری طرف آنے ہی بااد دے تو پیر کیوں رہی آئی پس پتہ نہیں یہاں پر آگئی ماریم تم اک چھوٹی سی بات کے لئے سب کو تکریف دے رہی یہ تم سب کے لئے اتنی چھوٹی سی بات کیوں مجھے گوھر سے دیکھو زمان گوھر کرو مجھ پہ میں نے تو ہمیشہ تمہیں گوھر سے پہتے ہیں تم سامنے ہوتی ہو تو مجھے کچھ اور نظر کے رہے ہوتی ہے پہلے والی مریم نہیں رہی نہ تمہارے لیے اور نہ ہی اپنے پہلے سے میرے لیے تمہیں وہی مریم وہی پرانی چل سے تفاہ کرو ان ساری باتوں کو اب ہم اس بارے میں آج کے بات سے کوئی بات نہیں کریں گے صرف اپنی بات کریں گے سامان تو مجھ سے باقی محبت کرتے ہیں کیسے کھین دلاؤں سمندر میں کچھ جاؤں نہیں میں نے ایسا نہیں گا تو پہر مریم آئی لب یو ہوگے سامان سب کو پتا چلے نا کہ بھائی میں مریم سے پاہ سامان پریز چلو چلو پریز اب یکینہ ہے آہاں گیا یکین چلو پریز مریم گاڑی گاڑی گا وہ دکھری تم چلو نا آجی تم میں چھوڑتے دوں نا آجی میں اپنی گاڑی میں زادہ کام پڑی تم بس پاہنچو میں بھی آلے ہمی آپ یہاں کیوں آئیں؟ مرحبا جن ماؤ کے اولاد جیل میں ہو انڈے راستے آہ ہی جاتے ہیں ہمی آپ کو یہاں نہیں آنا چھئے تھے یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اور تمہارے لئے مناسب تمہارے خالہ بھی آنا چاہتے ہیں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر روکا ہے اگر یہاں جاتی ہیں اور اس جگہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اچھا کیا امنا ہے ابو کیسے ہسپتار میں کیا بھائی بھائی امی کیا ہوئے زہن پہ بہت زیادہ لے لیا تھا اب ٹھیک نہیں ڈاکٹر نے آرام کمش پر دیا اور کہا ہے کہ ٹینشن سے دور رہیں شروز ہم لوگ مریم کے دل بھی گئے تھے بہت منت سماجت کی ان لوگوں کی لیکن انہوں نے تہیہ کا رکھا ہے کہ تمہیں بری طرح فسا کر رہیں گے اس دفعہ پہلے تو خیال نہیں آیا لیکن اس دفعہ ساری قصر نکال کر رہیں گے امیہ پر مجھے پہر آنے دے میں سب کو دیکھ لوں گا اپنا نقصان ہر کسی کو یاد رہتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا سب بھول گئے یہ وہی مریم ہے جس کے باپ نے زمان کو چھوڑ پایا تھا دیکھ لوں گا میں سب کو اور دیکھنے کے بعد کیا کرو گے یہ ہی واپس آ جاؤ گے ملہ کارٹھا ہوں گے ملہ کارٹھا ہوں گے ہم باہر آگے ٹی بی سکر ہمیہ پلی جانسے جائیہ اور واپس نائیگا تمہیں دیکھنے کے لئے دل تڑپ رہا تھا اس لئے آدے اللہ تمہیں مشکل حصول کرے اللہ اللہ خدا تھانے اور ہسپتال سے بچا کے رکھے ہمیشہ آپ نے تو دونوں کی شکل دیکھ لی ہے ہاں بیٹ پہ تین دن گزارنے مشکل ہو گئے تھے بتا نہیں میرا بچا کیسے جیل میں کات رہا ہوگا اپنے دن میرا فون کہاں ہے ذرا لے کے آؤ میں نیازی سے بات کر لوں دیتیوں ابھی چارچ پہ لگایا گا کھانے میں تاہری بنا لو امی بنا لو بٹا اینی بیٹا بیٹا تم اپنے گھر چلی جاؤ دیکھو نا تمہارا شوہر اور تمہارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اور یہاں جو سب ڈسٹرب ہیں ابو وہ بی بی ہمارے تو نصیب نے ہم سے بیر باندھ لیا ہے تم تو جاؤ یہاں سے جب میکے میں سکون نہ ہونا تو ہم لڑکیاں سسرال میں بھی بیچائن رہتی ہیں ابو اب کیا ہوگا شیروس پہ مقدمہ چلے گا سزا ہوگی کیا بیٹا مقدمہ تو چلے گا لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسے باعزت بری کروا لی پہلے انہوں نے بڑے مقدمہ جیتے ہیں جو اب یہ جیتیں گے میں نے تو یہ دیکھا ہے جب بھی انہوں نے کسی کے لئے مقدمہ لڑایا وہ جیل میں ہی سڑایا ہے انہیں ہم ایسے کسی کے بدعا لگ گئی ہوگی پیٹا میں اتنا ناکام وقید تو نہیں تھا ایسے اپنی ماں کو یہ بتا دینا کہ شیروس کا مقدمہ نیازی لڑ رہا ہے اور وہ بہت اچھا وقید ہے پریشان ہے نا امی اس لئے ایسا کہہ جاتے ہیں میں نے آپ کے لئے سوپ بنایا اب ابھی لاتیوں اتنا اعتمام کرنے کی کیا ضرورتی ہے وہ لوگ میں ہی تو کھانے تھے وہ چند میں ہی کھا لیتی تھے مانو شیروس جلدی سے آجو تمہاری بسند کی تاہری بنائیے میں نے امی ایسا نہ کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا خالا کھانا نکال لیا میں رائطہ لاتیوں کاش مہدیتا بھی تمہاری زہ سے نیک نکلتا ہوں ہمیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ بھی پشتا رہا ہوگا بس سیدھی راستے پہ چلتے چلتے بھٹک کیا خالا کھانا کھائے نا آپ لوگ نکال لیا خالا کھانا تو کھانے کہاں جا رہی ہے پھرنے دیں کچھ ایاد آگیا ہوگا اب کھنٹوں روتے رہ گی یاد کر 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 تاہرہ کھا ہوتی ہے لگتا ہے بہت بزی ہے نہ کوئی فون نہ ملنا اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے آم آنٹی انہوں نے کافی دفع فون کیا تھا آپ کو بڑا بزی تھی شاید ہاں بھئی ہمیں تاہرہ کی طرح مو چھپا کی تو نہیں بیٹھ سکی بہت کام ہوتے ہیں مجھے آم زمان گھر پا دیا ہاں ہے تم لوگ بینا بہت لاپرواؤ زندگی سے وابستہ فیصلوں کو مزاق کی طرح لیتے ہو کبھی کچھ تو کبھی کچھ ایسے زندگی کیسے گزرے گی کوئی واضح پلین ہی نہیں ہے تم لوگ کا جی آنٹی آسا ہی ہے اسی لئے تمہیں زمان سے کہتے ہیں ایک بار اور سوچ لیں تمہاری بات الگ ہے تمہارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے دیکھو پلیز برا نہیں ماننا زمان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور میں نہیں چاہتی کو باد میں پچھتائے آپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زمان سے مل سکتی ہوں ہاں ہاں اوپر ہے موسیقی 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 دیکھو پلیز برا نہیں ماننا زمان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور میں نے یہ چاہتی کہ وہ باد میں پچھتائے پاپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے میں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دی سکتی کہ وہ میرا مزاک ہو رہا ہے میں عام لڑکی نہیں ہوں پڑی لکھی باشعور خود مختار ہوں نہیں مریمہ برونا نہیں روتے تو کمزور لوگ ہیں تم کمزور تھوڑی تم بہت بہترلو جو کچھ ہوئے اس میں تمہارا خصول نہیں ہے لوگ تو پاگل ہیں بے بکوو میں انہیں کچھ نہیں پتا وہ کچھ نہیں جانے کچھ نہیں جانے وہ کچھ نہیں جانے آپ مہبش کیا چلیں گے نا ہم چلیں گے یہ کسی چیز کی آواز ہے کسی چیز کی ٹوپنے کی آواز ہے شاید اللہ رہم کرے مریم 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 دروازہ کھولو آواز نہیں آری تمہیں ہماری مریم 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 کیا ہوں گے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی ٹھیک تو ہو تم وہ ماما شیشہ ٹوٹ گیا شیشہ ٹوٹ گیا چی پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا کیسی باتیں کر رہی ہو اسے کیسے ٹوٹ گیا شیشہ کوئی بات نہیں نا ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی علازمہ کو بلا کر سافائے کر آلو سبانیا شیشہ لگ جائے گی کوئی بات مٹھا کوئی بات نہیں چلو آؤ تو میرے ساتھ میں بھیجتی ہوں علازمہ کو وہ کر لے گی ساتھ نہیں ماما میں یہیں ٹھیک ہوں اللہ مہم بتا رہی تھی تم آئی تھی میں بغیر میں لے کچھے لگئے ہاں وہ ایکچلی مجھے کچھ ضروری کامیاد آگیا تھا تو مجھے آنا پڑا مگر تم فکر نہیں کرو تم جب بھی بولوگے میں آ جاؤ گی اتنی تابع داری سب خیلے تو ہے کیونکہ میرے پاس اور کی اپشن نہیں ہے نا اس لئے کیا ضرورت یہ آپ کو یہ ساری باتیں کہیں نہیں کیوں مریم سے اچھا تو اس نے تمہیں بتا دیا ابھی وہ اس گھر میں آئی بھی نہیں اور آپ نے اس کے خلاف مہاچ کھانا کر دیا ہے میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ ابھی وہ اس گھر میں آئی بھی نہیں اور تم اس کی حمایت میں میرے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہو میں محبت کرتا ہوں اسے تمہاری محبت کے صدقی میں تو اس کو اس گھر میں لے کر آ رہی ہوں اور اسے دیکھو میڈل کلاس لڑکیوں کی طرح تمہیں میرے خلاف کری ہے اس گھر کی بہو ہونے والی ہے تھوڑی تو عزت کر لے اسے اگوشدہ لڑکیوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے حد ہے مام حد ہے پاکی حد ہے اس کا تو پاگلپن بڑھتے ہی جا رہا ہے تمہیں ریحانہ نے اتنی باتیں سنا دیں اور تم نے چپ چپ سن لی ماں مجھے تو پتہ نہیں کتنی لوگ اتنی ساری باتیں سنا دیں پر میں سونی دیتی ہوں ریحانہ ایک بات بھول رہی ہے کہ اس کا بیٹا آج بھی تمہارے پیچھے پاگل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمان کی خواہش پر ہی ہو رہا ہے وہ محبت کرتا ہے تم سے مریم پیٹے اس بات کو سمجھ لو کہ زمان کی محبت تمہاری طاقت ہے اسے استعمال میں لاؤ وہ ڈھال بن کر کھڑا ہے تمہارے سامنے یہ تو اس کا احسان ہوگا نا مجھ پر مت کرو ایسی باتیں اور ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ریحانہ کی باتوں کو دل پر لینے کی ایک بار شادی ہو جائے پھر اس ریحانہ کو بھی سمجھ لو کہ میں ماما تو تمہاری طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتی نا مریم بیٹا تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور زمان ہمارا اکلوتا داماد ہی نہیں بیٹا بھی بن کر دکھائے گا کل کو اسے اپنا اور تمہارے پاپا کا بزنس بھی دیکھنا ہوگا میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں ماما کہ وہ آپ کی ساریوں میں دو پر پورا ہوت رہے انشاءاللہ اور تم دیے سارے خچے نکال دو اپنے دل سے اور خوب گھومو پھر او شاپنگ کر ہم میرا ٹا موسیقی سامان تمہیں میری خاطر اپنی ماما سے پولا اچھکے کیا زبورت تھی کیوں نہیں زبورت تھی اولادثی تمہیں میں اپی زندگی میں صرف نام ہی نہیں بلکہ مکام بھی دی لیا لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے ہی میری پوزیشن دام ہو گئی اور مجھے دیکھ تمہاری جاتا مجھے کیا برداش کرنے پہنے پہنے حالانکہ ماما اسشتے سے بلکول رازی نہیں تھی شکرہ تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کسے سلوائیں گے شکرہ تمہیں کچھ نظر تو آنا شروع ہو گیا ہے آج کے دن کچھ زیادہ ہی اچھا ہے ونہا تو تم مجھے ہمیشہ ایک ایمی انسان سمجھتو جی میں یہ اسے کوئی بات نہیں ایسے ہی بات ہے اسی بات کیوں نہیں ہے چلو اچھا ہے آہستہ استہ تمہیں میری قدر شروع ہو گئی ہے آہستہ استہ محمد بھی ہوئی جیگی اس کا سبب ہوتا ہے سوان پہلی پر ہے چیزر اس کا سنگر یہ ہے چیزر اس کا سنگرہ چیزر اس کا سورہ چیزر اس کا سنگرہ چیزر اس کا سنگرہ سنجھ گئی ریدن ہم بسو چا چا اتنا یہ چاہاں ہے بتائیں کہ جان سولی پہ تنگی بیئے آئے اللہ تیسری پیشی آج اللہ تعالی اس جج کے دل میں رحم ڈال دے میرا بچہ آج باہر آجائے نہ کسی برے کےس میں پسایا ہے اپنے قاتل بیٹے کے دو مینٹوں میں نکال کے لے گئے اور ایک ہم ہے ناکام اکیل ثابت ہوئے ارفان صاحب کچھ موک سے ہاں ہوئی بول دیا کرو گونگے کا گھڑ کھا کے بیٹھ جاتی ہو مجھے تو لگتا ہے پھر اندیواروں سے باتیں کر رہی شیروز کیسا ہے کیسا ہے شیروز اگرے مہینے کی چھے تاریخ میری ہے میرا بچہ کیسا ہے ٹھیک ہے کمزور ہو گیا ہے میرا اللہ میرا بچہ یہ مطلب نہیں ہے میرا نہیں سے ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ پاپ کی دسے میں کیسے ہوں گے ایم سوری آنٹی چھوڑوں گی نیمہ تمہیں شبانو چیا کرو اٹھاو چھوڑی نیچانے کا رہتا ہے کیا لگ جائے گی اس کو کیوں آئیو تم یہاں کیا کام ہے تمہار ہمارے گھر میں میری شیروز کو جے پیچ کر تمہیں چین نہیں آیا اب دیکھو پلیز پلیز ایسے بات کرو اپنے آپ کو سماالو آپ نہیں جانتے آفان بھائی ہم اس کے گھر گئی تھے ملت نے کی تھی کہ ہمارے شروز کی جان چھوڑ دو اور اس کی ماں نے ہمیں تک کے لے گر سے نکال دیا ایم ساری آنٹی تو مجھے مرا شک ہوگی میری ماں نو کے غائب ہونے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شبانہ پتال دے میری تلتے شبانہ کیا کر رہی ہو پھلی گھرتے پرتے انسانوں کو کٹھو گی کیا چلو لکھو یہاں سے میری بات سنے میں نے شروز کو بات سنے میں نے شروز کو دکھو ایمٹی بات سنے میں نے شروز کو دکھو ایمٹی کیا کر رہے ہیں شبانہ 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 دیکھو شبانہ مریم بہت اچھی لڑکی ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی بس تم کچھ دیر کے لیے خاموش رہو وہ مر گئی نہیں بھئی معمولی زخمتہ لیکن زیادہ بھی ہو سکتا وہ یہ سوالے آگے خدا کے واسطے شبانہ ایسی حرکتیں بد کرو میں اسے صرف دھرارہی تھی ہاں تو دھرانے میں زیادہ نقصان بھی ہو سکتا آپ کو نہیں پتا نا ایفان بھائی اس کی ماں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا غلطی تمہاری تھی تم لوگوں کو ماں جانے ہی نہیں چاہیے تھا تو پہ شہروز بہار کیسے آتا کتنی آرام سے ان لوگوں نے اسے پسا دیا پولیس آلے پکڑ کر لے کے جیل میں ڈال دیا مجھے بھی پولیس آلے پکڑ کر لے کے تو کیا شہروز کے ساتھ جیل میں ڈال دیں گے نہیں عورتوں کی جیل الگ ہوتی ہے میں نہیں جاؤں گی بھے خدا کے واسطے شبانہ ایسی حرکتیں مت کرو کہ ہم لوگ تجھے پاکڑ کھانے پچھوا دیں گے خدا حول ملاقوت میں نے اس کو زخم تھوڑی دینا تھا پتہ نہیں خود ہی ہو جاتا ہے ماریم زمان پہ اتبار مت کرو کیوں؟ تم پہ کروں؟ چپا اور دشمن کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ماریم زمان پہ اتبار ملکوتا ہے ماریم زمان پہ اتبار ملکوتا ہے دمائیں ملکوتا ہے ماریم جس واقعے کی کسی کو خبر نہیں تھی اسی بات کو زمانے برییکن نیوز بنا کر بروڈکاس کیا لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بات کیا اور اب کیسے ہرو بن کے تمہارے ساتھ کھڑ ہے مریم مریم تم ٹھیک تو ہو کچھ نہیں ماما بس بینائی چلی گئی تھی کچھ منظر صاف نظر نہیں آتے تھے مگر اب آنے لگیا کیا مطلب کچھ نہیں وہ زمان کی کولہ ہی تھی وہ پریشان ہو رہا ہے تم سے بات کرنا چاہتا ہے کیا رہا کانٹیک نہیں ہو رہا میرا فون چارج نہیں ہے سلی چلو پی بات فون چارج ہو رہا ہے تو اس سے بات کر لینا کیا مسئلہ ہے ماما اسے وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اس کے کانٹیک میں رہوں بیٹا آپ میری باپ یہ کیا ہوئے کہاں سے لگی یہ جوٹ کچھ نہیں ماما بس معمولی سے زخم ہے لیکن ترد بہت کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے نا دیکھو کہ کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو ماما کچھ دے ریسٹ کرنے چاہتے ہیں کچھ دے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں آج پھر کوئی پلان ہے جانے کا آم جی کچھ ایسا ہی ہے زمان نے کال کیا تھا زمان نے فون کیا تھا اچھیب بات ہے تمہیں وہ خود پک کرنے نہیں آیا فون کر کے بلایا خیر جو آنم بھی ہے ماں پر کیا کر رہی ہے تم یا یہ پلو آجا کر تماشا کری ہے گھر ہے میرا یہ اور کیا کروں میں اپنے آپ کو سمجھا 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 کہ تک گئی ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا تو کیا کروں میں میں نے تم سے ایک دفع بھی بولا کہ میں تم سے شادی کنا چاہتا ہوں مجھے تو یہی لگا تھا تو تمہاری گلتی ہوئی میری نہیں مجھے لگا تھا کہ وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لئے چلی گئی ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ تم اس کے ساتھ کبھی سچی زندگی نہیں کوزار سکتے ہو آنم پلیز بس کر جاؤ یہ ڈرامے بس کر جاؤ جاما اگر میری محبت ڈراما لگتی ہے تو وہ کیا ہے جو تم اس کے ساتھ سارے ہو دو سمجھ کے دوں سے کچھ بات شیئر کیا کرنی تم تو اپنی حد سے گزار رہی ہو اور میری ایک بات ہی ہاتھ رکھنا مریم صرف میری ہے اس کو میں اپنی زندگی سہی سہی نہیں جانے دوں گا مریم صرف تمہاری ہے مریم صرف تمہاری ہے مریم تمہاری حلام ہے تم کبھی اس کی عزت نہیں کرو گے اور کبھی اپنے برابر اس کو ساتھ کھڑاؤنے نہیں دو گے منپسند چیزیں اپنی دستالس میں ہوں تو کافی ہے صرف اسی لئے تم نے اس کی منگنی توڑوائی تم جانتے ہو کہ تمہاری ایک فون کال اس کو کہیں مو دکھانے کے کابل نہیں چھوڑا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت کلیشید سی لائن ہے حبت اور جان میں سب جائز ہیں یہ بھی وہی ہے تو آپ کیا محبت کر رہی ہے جان؟ دونوں محبت مریم صرف اور جان؟ محبت مریم صرف اس کی منگی تر میری وجہ سے مریم تھی مریم مرے ساتھ تھی اس لئے مجھے اس کے لئے کچھ نہ سن نہیں ہے کیوں تو ریالائز کہ تم اپنے جرم کا اطراف کر رہے ہو تم جانتے ہو اس نے مریم کیوں کو کیوں کیا کیا تھا مجھ سے بدلہ لینے کے لئے مجھ سے بدلہ لینے کے لئے وہ میری مریم کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا دور کرنا چاہتا تھا بدلے میں کیا ہوگا اس کے ساتھ آج وہ جیل میں سار رہا ہے اور میری مریم کے ساتھ شادی ہونے والی ہے یادوں کا یہ سامان جینے کا یہ تاواں مجھ سے دیٹا ہے مجھ سے دیٹا ہے مجھ سے دیٹا ہے موسیقی